اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم وی لک اپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس ڈیٹا ہے اس میں سب سے پہلے ڈیٹ ہے اور میں نے ڈیٹ نمبرز میں لکھ دی ہے اس کے بعد پی ایسار ون ہے ٹو ہے اور تھری ہے تو اس کے نیچے ان کی کارٹن میں اور کیجیز میں سیل لکھ دی ہے is equal to وی لک اپ لک اپ ویلیو بولڈ ہے اب ہمیں لک اپ ویلیو یہاں پہ ایڈ کرنی ہے c5 c5 آ گیا یہاں پہ دیکھیں c5 اچھا یہاں پہ مجھے جسٹ اس کو لک کرنا ہے میں f4 سے لک کر دیتا ہوں اب یہ فارمولا یہاں پہ فکس ہو گیا ہے جب ہم اس کو f4 سے لک کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے ایک ہی سیل پہ فکس ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں سے ایک ڈالر شائن ہٹا دیں گے تو جب ہم drag کریں گے نیچے کی طرف drag کریں گے تو یہ فارمولا ہمارے ساتھ نیچے کی طرف چلے گا اور جب ہم یہاں سے ڈالر شائن اٹا دیں گے اور یہاں پہ لگا دارا دیتے ہیں ڈالر شائن جب ہم فارمولا کو right کی طرف drag کرتے ہیں تو یہ right کی طرف ہمارے ساتھ چلتا ہے نیچے کی طرف نہیں جب ہم ڈالر شین کو دونوں طرف لگا دیں گے تو یہ ایک جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک ہی جگہ پہ اس کو فکس کرنا ہے کومہ ٹیبل اب مجھے اس کو ایک ہی جگہ پہ فکس کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک ہی جگہ پہ فکس کرنا ہے کومہ اب مجھے کون سی ویلیو چاہیے کیجیز والی یا کارٹن والی ٹھیک ہے اگر مجھے یہاں پہ اگر میں یہاں پہ 2 کر دوں گا تو یہ PSR1 کی جو کارٹن کی سیل ہے وہ یہاں پہ شو کرے گا اگر 3 کر دوں گا تو کیجیز کی اگر یہاں پہ میں 4 کر دوں گا تو یہ PSR2 کی یہ کارٹن والی سیل والی یا پہ شو کرے گا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں یہ جو 1 2 3 4 5 6 7 ہم یہاں پہ اگر 7 لکھ دیں گے تو یہ PSR3 کی کیجیز والی سیل بتائے گا ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 6 7 تو 7 کر دیتے ہیں یہاں پہ کومہ نیکسٹ ہے اگزیکٹ میچ ہمیں اگزیکٹ میچ چاہیے 1 2 3 5 5 5 6 6 6 7 اگر ہم یہاں پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈبل قوٹیشن میں ہمیں یہ لکھنا ہوگا انٹر لک اپ ویلیو یہاں پہ دیکھیں انٹر لک اپ ویلیو تو لک اپ ویلیو دے دیتے ہیں اس کو سیونٹین یہ سیونٹین ڈیٹ کی پی ایس آر 3 کی سیل کیجز والی شو کر رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ پی ایس آر 1 ہے میں یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں تو اس فارمولا کو کپی کرتے ہیں اب یہاں پہ میں 3 کر دیتا ہوں اب مجھے پی ایس آر 2 کی یہاں پہ سیل انٹر کرنی ہے اب مجھے پی ایس آر 2 کی یہاں پہ سیل چیک کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ 2 اور 3 ہو گیا اور یہاں پہ میں کر دوں گا 4 اور 5 یہاں پہ 4 کر دوں گا اور یہاں پہ 5 5 یہاں پہ میں کر دوں گا 6 اور یہاں پہ 7 یہاں پہ کچھ نہیں ہے اب 17 میں پی ایس آر 2 کی جو سیل ہے وہ 0 شو ہو رہی ہے اب چیک کرتے ہیں 17 میں پی ایس آر 3 کی پی ایس آر 2 کی پی ایس آر 2 کی یہاں پہ دیکھیں یہ والی یہ 0 شو ہو رہی ہے اور یہاں پہ بھی 0 شو ہو رہی ہے اب چینج کرتے ہیں 13 یہاں پہ 13 پہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ والی یہ ویلیو شو ہو رہی ہے یہ ویلیو شو ہو رہی ہے اب چلتے ہیں next example کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ customer code ہے custom name ہے اور یہاں پہ sale ہے ویلیو شو ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم data validation لگا دیتے ہیں یہاں پہ اتنا ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ customer code ہے customer name ہے اور یہاں پہ sale تو ہم پہلے لگا دیتے ہیں data validation یہاں پہ data validation list list select کرتے ہیں اوکے اب error alert میں چلتے ہیں یہاں پہ stop ہے تو یہاں پہ اگر ہم stop رہنے دیں گے یہاں پہ اگر stop ہوگا تو جو data یہاں پہ ہم نے select کیا ہے وہ ہی لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ warning کر دیں گے تو یہ ہمیں اگر وہ data اس میں نہیں ہوگا جو ہم نے select کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں warning دے گا کہ وہ data اس میں نہیں ہے warning کر دیتے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں enter کچھ لکھ دیتے ہیں please enter lookup value اوکے اس کو color کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں formula طرف is equal to vlookup ہم ہم یہاں تک اس کو select کر کے lock بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو lock نہیں کرنا تو یہ ساتھ ہی کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک ڈالر سینل لگا دیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ نیچے کی طرف drag خود ہی f4 comma اب ہمیں کیا چیک کرنا ہے یہاں پہ 3 ok comma false bracket bracket close یہاں پہ error ڈالر bracket open comma double quotation bracket close sorry یہ two 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 customer name اس لئے two اور یہاں پہ ہم اس کو copy کر دیتے ہیں ctrl v اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 3 اس کو drag کر دیتے ہیں ok یہ ٹھیک ہے اچھا customer 4 آرہا ہے 100 یہاں پہ دیکھیں یہاں رہا ہے customer یہاں پہ دیکھیں customer 4 ہے اور اس کی sale customer 4 یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی sale آرہی ہے یہاں پہ customer customer 2 ہے یہ customer 2 اور یہاں پہ اس کی 21 sale آرہی ہے اچھا یہاں پہ ہم کچھ ویسے لکھ دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں please enter look of value continue آپ continue کرنا چاہتے ہیں yes continue کرنا چاہتا ہوں اس لئے یہاں پہ بھی کچھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے yes 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 اچھا اب ہم جائیں گے data میں اور یہاں پہ ہے circle invalid data چیک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ آپ نے invalid data دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں کہ آپ کا invalid data کہاں کہاں پہ ہے یہاں پہ میں اور دیکھتا ہوں yes okay تو یہ ہمیں invalid data بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمارا invalid data ہے تو اس طرح آپ اپنے data میں سے بی لک اپ کی مدد سے report تیار کر سکتے ہیں محاولا محاولا وا compد یا